السلام علیکم ناظرین ایک بارہ ہم پھر آزر ہیں ہمارے چینل شمع اردو میں آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر دس اس کے اندر دال زال رے اور زے کے بارے میں پڑھیں گے اس سے پچھلی گزشتہ گلاس میں ہم نے جیم چے ہے اور خے کے بارے میں پڑھا تھا کہ جب کسی حرف کو ان حرف کے ساتھ ملاتے ہیں تو ان کی آواز کیسے مختلف ہو جاتی ہے اور وہ دکھنے میں بھی الگ ہو جاتے ہیں جبکہ آج کی کلاس ہماری تھوڑی سی الگ ہے اس کے اندر ہم دال زال رے اور زے کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کی آواز کیسے ہو جاتی ہے جب کسی حرف کے ساتھ ملاتے ہیں حرف کے ساتھ اور یہ دکھنے میں کیسے ہو جاتے ہیں چلیے تو شروع کرتے ہیں دال دال کے اوپر زبر ہے اور جب ہم اسے علف کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ہو جائے گا دا دال کے اوپر زبر ہے جب اسے ہم بے کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ہو جائے گا دب دال کے نیچے زیر ہے جب اسے بے کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ہو جائے گا دب دال کے اوپر پیش ہے جب اسے بے کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ہو جائے گا دوب رے کے اوپر زبر ہے جب اسے سین کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ہو جائے گا رس رے کے نیچے زیر ہے جب اسے سین کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ہو جائے گا رس رے کے اوپر پیش ہے جب اسے سین کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ہو جائے گا رس رے کے اوپر زبر ہے جب اسے زے کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ہو جائے گا رز رے کے نیچے زہر ہے جب اسے زے کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ہو جائے گا رز رے کے اوپر پیش ہے جب اسے زے کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ہو جائے گا رز دال کے اوپر زبر ہے جب اسے فے کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ہو جائے گا دف دال کے اوپر دال کے نیچے زہر ہے جب اسے فا کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ہو جائے گا دف ڈال کے اوپر پیش ہے جب اسے فے کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ہو جائے گا دف ڈال کے اوپر زبر ہے جب اسے قاف کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ہو جائے گا دک ڈال کے نیچے زیر ہے جب اسے قاف کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ہو جائے گا دک ڈال کے اوپر پیش ہے جب اسے قاف کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ہو جائے گا دک ڈال کے اوپر زبر ہے لام کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ہو جائے گا دل دال کے نیچے زیر ہے جب اسے لام کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ہو جائے گا دل دال کے اوپر پیش ہے جب اسے لام کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ہو جائے گا دل رے کے اوپر زبر ہے جب اسے گاف کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ہو جائے گا رگ رے کے نیچے زیر ہے جب اسے گاف کے ساتھ ملائیں گے یہ ہو جائے گا رگ رے کے اوپر پیش ہے جب اسے گاف کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ہو جائے گا رگ دال کے اوپر زبر ہے جب اسے میم کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ہو جائے گا دم دال کے نیچے زیر ہے جب اسے میم کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ہو جائے گا دم دال کے اوپر پیش ہے جب اسے میم کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ہو جائے گا دم رے کے اوپر زبر ہے جب نون کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ہو جائے گا رن رے کے نیچے زیر ہے جب اسے نون کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ہو جائے گا رن رے کے اوپر پیش ہے جب اسے نون کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ہو جائے گا رن زے کے اوپر زبر ہے جب اسے ہے کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ہو جائے گا زہ زے کے نیچے زیر ہے جب اسے ہے کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ہو جائے گا زی زے کے اوپر پیش ہے جب اسے ہے کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ہو جائے گا زو تو ساتھیوں آپ نے یہاں پہ ایک بات بہت زیادہ متاثر کی ہوگی اور آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا سبق اس کے اندر جب کسی حرف کو کسی حرف کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے تو اس کی شکل مختلف ہو جاتی تھی لیکن یہاں پہ یہ چار حروف ایسے ہیں دال زال اور رے اور جے جب ہم کسی بھی حرف کے ساتھ ملا رہے ہیں اس کی آواز تو مختلف ہو رہی ہے لیکن اس کی شکل میں کوئی چینجز نہیں آ رہی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تو یہی چیز آپ کو سمجھانی تھی کہ یہ چار حروف ایسے ہیں جب انہیں ہم کسی حرف کے ساتھ ملا دیتے ہیں تو ان کی آواز تو بدل جاتی ہے لیکن ان کی شکلیں نہیں بدلتی جیسی تھی ویسی ہی رہتے ہیں تو آئیے انہیں ایک بار اور پڑھ لیتے ہیں دا دب 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 رس 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 دف 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 دق دق دل 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 رگ 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 دم 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 رن 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 زہ زی زو تو ساتھیوں اور سبھی دیکھنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ اسے بہت اچھے سے پڑھیں اور لکھ کے پریکٹس کریں اور کرنے کے بعد آپ ہمیں کمینٹ باکس میں اپنا ورک بھیج دیں تاکہ ہم اسے چیک کریں اور جہاں پہ آپ کی خامیاں یا مسٹیکس ہوں ان کو ہم دیکھتے ہیں انہیں میں صدھار لائے جائے سکے اور اگر آپ کے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آرہا تو آپ کمینٹ باکس میں کمینٹ کریں کہ بھئی کیا چیز سمجھ میں نہیں آرہی انشاءاللہ ہم صدھار کریں گے شکریہ